موسیقی 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 فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تمام قسم کی تعریف حمد و ثنہ اور کبریائی لائق اور زیبہ ہے اللہ رب العالمین کے لئے جو ذاتِ کن فَيَكُنْكَ مَالِك اپنی ذات میں عرفہ وعالہ عظیم سے عظیم تر ہے جس کی بارگاہ میں ہم تم استغفار سے اور بے پنہ محبت سے رجوع کرتے ہیں کہ تُو خالقِ وجود ہے تُو مالکِ عدم دونوں جہاں کی گردنیں تیرے حضور قم درود و سلام اس ذاتِ بابرکت پر جو سید العرب العجم جمیل شیم صفیل امم صاحب الجود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سناح جس کا قرآن ہے سناح جس کے قرآن میں اسی پہ میرا ایمہ ہے وہی ہے میرے ایمہ میں معزز و مکرم حاضرین اکرام نوجوانوں پیارے بچوں اور پسے پردہ سننے والی ملت کی غیور ماں و بہنوں ہفتے واری اس اجتماع میں آج کا درس کا عنوان ہے تربیتِ نفس اور اسے دوسرے الفاظ میں تذکیہِ نفس محاسبِ نفس بھی کہا جاتا ہے نفس کہتے ہیں ذات کو شخصیت کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک لوٹھڑا ہے اگر اس میں صدھار پیدا ہو جائے تو جسم سے نکلنے والے اعمال بھی صدھر جائیں گے اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو جسم سے نکلنے والے اعمال بھی بگڑ جائیں گے اور خوب جان لو کہ وہ تمہارا دل ہے فرمایا اور مزید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے اس کی صفائی کی کیا صورت ہے فرمایا لوہے کو جب زنگ لگ جاتا ہے تو اس کی صفائی کی یہ صورت ہے کہ اسے آگ کی بھٹی میں جھونک دیا جائے تاکہ اس کا میل کچھل اس کا زنگ دور ہو جائے تو ایسے ہی دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ موت کی یاد اور قرآن کی تلاوت ہیں دوسرے موقع پر فرمایا دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ موت کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر دلوں کے زنگ کو دلوں کے میل کچھل کو دور کرنے کا ذریعہ ہے دلوں کے میل کچھل کو دور کرنے کا ذریعہ ہے ہم موت کی یاد کے سلسلے میں بہت گوتاہی کا شکار ہیں ہم لوگ اور رہا قرآن کریم کی تلاوت تو ہم قرآن کریم سیکھنے سے بہت آجز ہیں بہت دور ہیں ہم لوگ قرآن کو سیکھنا اللہ کا ذکر کرنا یہ باتیں جس کو اختیار کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے اور دلوں کے زنگ کو دور کرنے سے تذکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو تذکیہ کہتے ہیں تطہیر کو پاک کرنے کو پیوریفیکیشن کو صفائی کو دلوں کی صفائی شخصیت کی صفائی تو وہ کیسے ہوگی تذکیہ پیوریفیکیشن صفائی تطہیر دو چیزوں سے ہوگی جیسے کوئی بچہ اگر مٹی میں کھیل کر کیچڑے میں کھیل کر میلہ ہو جاتا ہے تو اس کی ماں اس کے ساتھ دو کام کرتی ہے ایک یہ کہ اس کی گندگی اور مٹی کو دور کرتی ہے دوسرا یہ کہ اس کو خوشبو میں بساتی ہے اس کو اچھے کپڑے زیبتن کرتی ہیں تو ایسے ہی تذکیہ میں بھی دو باتیں ہیں ایک یہ کہ ہم اپنی ذات کو اپنی شخصیت کو اپنے نفس کو گناہوں سے صاف کرنا گناہوں سے دور کرنا گناہوں سے توبہ کرنا دوسرا یہ کہ اپنی شخصیت کو ذات کو اپنے دل کو اپنے آپ کو نیکیوں سے آراستہ کرنا یہ دو چیزوں سے تذکیہ ہوگا گناہوں سے باز آنا گناہوں کو چھوڑ دینا گناہوں سے توبہ کرنا گناہوں کی عادت کو بدل دینا اور گناہوں کی عادت کو اچھائیوں میں بدلنا یہ دو چیزوں کے ذریعے سے تذکیہ ہوگا اور یہی تربیت نفس ہے اور یہ محاسبہ نفس ہے سیدنا عمر بن قطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے حساب پیش کرنے سے پہلے اقل مند آدمی پہلے حساب کر لیتا ہے مہاں جا کے حساب کرتا گیا حساب اپنے سامنے کر لیتا پہلے حساب کو پیش کرنے سے پہلے حساب تیار کر لیتا ہے حساب کو صحیح کر لیتا ہے تو ایسے ہی محاسبہ کرنے سے کیا ہوگا آدمی کا دن بھر کے عامال کا محاسبہ کرنے سے آدمی آنے والے کل جو ہے وہ غلطیوں سے بچے گا وہ آدمی کو پروائی نہیں ہے گیا گھر میں کھایا بستر پہ گرا اور سو گیا آدمی کو چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے کہ آج اس کی پانچ نمازوں کا کیا حال رہا کیا میری آج کی پانچوں نمازیں وقت پر باجمات ادا ہوئی ہیں اگر نہیں تو کل سے ارادہ کرے آدمی کہ آنے والا کل ایسا نہ ہو میرا کہ میں اپنی نمازوں کو جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کروں اور پابندی وقت کے ساتھ مسجد میں ادا کروں اور سنتوں کے مطابق اس کو ادا کروں کیا میرے صبح شام کے عذکار ہوئے ہیں کیا آج کتا ہی ہو گئی ہیں کتنی میری نگاہوں کی حفاظت ہوئی ہے میں اپنے کانوں کی کتنی حفاظت کیا ہوں دیکھئے تذکیہ نفس میں یہ لازم چیز ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے اپنے آپ کو بچائے تو نگاہوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے نگاہوں کے ذریعے سے وہ نگاہوں کے ذریعے سے وہ جو گناہ ہوتے ہیں اس کا اثر براہ راست دل پر ہوتا ہے آدمی کے دل پراغندہ ہونے لگتا ہے آدمی جب گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا اس کے دل پر ایک نشان لگ جاتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ سے معافی چاہتا ہے تو وہ داغ دھبا دھل جاتا ہے مٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے داغ کو دھو دیتے ہیں لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو مزید گناہ کرنے کے بعد دوسرا تیسرا یہاں تک کے سارا دل کالا ہو جاتا ہے اب اس کے بعد حق بات اس دل پر اثر نہیں کرتی اور وہ جو ہے گناہوں سے باز نہیں آتا اچھے برے میں تمیز ختم ہو جاتی ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق باللہ میں کمزوری پیدا ہوتی ہے اللہ سے دور ہونے لگتا ہے شیطان سے خریب ہونے لگتا ہے اور جیسے ایک کسان ہے کسان جب جو ہے بیج بوتا ہے تو اس کو نگہ داشت بھی کرتا ہے بیج کو زمین میں بونے کے بعد اس کو پانی دیتا ہے اور اس کی نگہ داشت کرتا ہے اور کسان جو ہے اپنی کھیتی کی نگہ داشت میں جب وہ ملکہ باہر نکل آتا ہے تو اس کے قریب میں اگنے والی گھاس جو ہوتی ہے وہ گھاس جو غیر ضروری کی جو ہے تنکے ہوتے ہیں گھاس ہوتی ہے اس کو دور کر دیتا ہے اور جو مطلوبہ چیز ہے اور جو مطلوبہ درخت ہے اس کو وہ نشو نمام اور پروان چڑھانے میں محنت کرنے میں لگتا ہے تو ایسے ہی ہم ایک تو نیکیاں کرنا پھر نیکیوں کی حفاظت کرنا برائیوں سے بچنا اپنے اندر کی بری عادتوں کو ختم کرنا بری عادتوں کو مٹانا بری عادتوں کو جان کر ان کی نشاندہ ہی کر کر کہ میرے اندر بری عادت ہیں لوگ بولتے ہیں بتاتے ہیں بھائی آو ذرا یہ بدلو ٹھیک کرو اپنے آپ کو تو ہم کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے وہ آدمی کا کہ اس نے ہمارے اندر کی بری عادت کو بتایا اور خود آدمی بھی جانتا ہے اس کی بری عادتیں کیا ہے کبھی آدمی بولتا جب میں غصے میں آتا ہوں نہ میں نکل جاتا ہوں جب میں نکل جاتا ہوں کسی کیوں نے سنتا ہوں نہ کس چھوٹے کو دیکھتا ہوں نہ بڑے کو دیکھتا ہوں تو یہ بری بات ہے جب تو نکل جاتا ہے تیرا غصہ تیرے کنٹرول میں نہیں رہتا ہے غصہ محمود بھی ہے اللہ کے نزدیک اور مضموم بھی ہے پسندیدہ غصہ بھی ہے اور ناپسندیدہ غصہ بھی ہے پسندیدہ غصہ کیا ہے کہ آدمی کو اس وقت غصہ آئے جہاں پر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو گناہ کیے جا رہے ہو تو آدمی کو وہاں پر غصہ ہونا چاہیے وہاں پر تو آدمی غصہ نہیں ہو رہا لیکن اس کے خلاف کچھ کہا جائے اللہ کے خلاف بولا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولا جا رہا ہے اسلام کے خلاف کہا جا رہا ہے اسلام کا مزاق اڑا رہا ہے مسلمان ہو کر لیکن بڑا بھی غصہ نہیں آتا اسلام کی خلاف فرضی ہو رہی ہے گھر میں لیکن غصہ نہیں آتا کب غصہ آتا ہے جب اس کے اپنے ذاتی کام کے معاملے میں تاخیر ہو جائے تو غصہ آتا ہے یہ چائے ہے یہ کئیسی چائے بنایا عورت یہ چائے بنانا بھی نہیں آتا نکل یہاں سے چائے بنایا چائے ٹھنڈی لائی تو غصہ کپڑے صحیح اس طری نہیں کری تو غصہ اپنی ذات کے معاملے میں غصہ لیکن شریعت کے معاملے میں کوئی غصہ نہیں تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنے عادتوں کو جانچے کہ میری کیسی عادتیں ہیں بری عادتوں کو چھوڑ دے آدمی اچھی عادتوں کو گروت کرے بڑھائے جو ہمارے اندر اچھی عادتیں ہیں فجر میں اٹھنا نماز کی پابندی کرنا ذکر و اذکار کی پابندی کرنا اس کے لیے کوشش کرنا اچھی عادتوں کو بڑھانا بری عادتوں سے توبہ کرنا یہ ہوا اور جیسا کہ بتایا گیا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اس کے صفائی کی یہ صورت ہے کہ موت کی یاد موت کی یاد کے معاملے میں ہم بڑے کمزور ہو چکے ہیں خبرستان میں بھی جا کر میت کے گھرانے میں بیٹھ کر میت کے گھرانے کے باہر جو ہے شامیانہ لگا ہوا ہے مرد وہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں دنیا کی باتیں سیاست کی باتیں اور مال و دولت کی باتیں وہاں پر جا کر بھی موت یاد نہیں آتی ابو دردہ رضی اللہ عنہ جنازے کے ساتھ جا رہے تھے کسی نے آ کر پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے اس پوچھنے والے سے فرمایا یہ تیرا جنازہ ہے اگر تجھے برا لگتا ہو تو یہ میرا جنازہ ہے یعنی اب وقت ہے کہ اپنی موت کو یاد کریں ہم اپنی موت کو یاد کرنے کا وقت ہیں ایک مرتبہ حسن بصیر رحمت اللہ عنہ جنازے کے ساتھ قبرستان گئے حسن بصیر رحمت اللہ عنہ کون تابعی ہیں کبار درجے کے تابعین میں ان کا شمار ہیں تابعی بولے تو کیا صحابہ کے بعد والے زمانے میں جنہوں نے اپنے دور میں صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ تابعین میں سے ہیں حسن بصیر رحمت اللہ عنہ جنازے کے ساتھ قبرستان گئے تو میت کو قبر میں رکھنے کے بعد آپ نے لوگوں کو واضح و نصیحت فرمائی کہا کیا قیال ہے آپ لوگوں کا کیا گمان ہے آپ کا اس قبر میں لیٹے ہوئے شخص کے بارے میں جس کو ابھی کفن پہنا کر قبر میں رکھ دیا گیا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے اگر اس کو قبر سے اٹھ کر گھر جانے کا موقع مل جائے تو یہ کیا کرے گا تو لوگوں نے کہا نیک عامال کرے گا برائیوں سے بچے گا سچ بولے گا جھوٹ سے بچے گا بے حیائی کو چھوڑ دے گا حیاء کو لازم پکڑے گا اچھائیوں کو اختیار کرے گا برائیوں کو ترک کر دے گا اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اللہ کا فرمابردار بنے گا متقی بن جائے گا ہر عمل رب کو رازی کرنے والا عمل کرے گا تو آپ نے فرمایا اس شخص کو دوبارہ گھر جانے کی محلت اللہ نہیں دے گا آپ لوگوں کو گھر جانے کی محلت اللہ ابھی دے رہا ہے کہ تم لوگ اپنے گھروں کو یہ سمجھ کر واپس جاؤ کہ اپنی خبر سے اپنے گھر کو واپس جا رہے ہو وہ عامال جو اس کے بارے میں کہہ رہے تھے اپنے بارے میں وہ اختیار کرو موت کو یاد کرو موت کو یاد کرو کہ میں بھی اس طرح ایک دن خبر میں رکھا جاؤں گا مجھ پر بھی مٹی دالی جائے گی وہ اولاد 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 بول کے اولاد کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کماتے ہیں لوگ اور کمانے کے کما کما کر اولاد کے لیے مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ اولاد کیا کرتی ہے جیسے ہی باپ مر جاتا ہے لے جا کے خبر کے گڑھے میں جو انہوں دفن کر دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے مٹی دال دیتے ہیں ساری ڈائٹ ہاتھ سے اب کچھ نہیں کر سکتا میں آپ کے لیے ہاتھوں میں خاک لے کر آئے وقت دفن اور زندگی بھر کا صلاح دینے لگے کیا کرے گی اولاد وہ اولاد جس کی خاطر رب کو ناراض کر کے کمایا تھا آج وہ اولاد قبر کے گڑھے میں رکھے کیا کریں گے بھئی دستور ہے کیا گھر میں رکھ لیں گے فریز کر کے نہیں ڈی فریزر میں رکھ لیں گے کیا مانگ آگے نہیں دستور ہے ہم نے ہمارے باپ کے موں پہ مٹی دال دی ہماری اولاد ہمارے موں پہ مٹی دال دے گی ہوگا یہ تو ہوگا لیکن کیوں ہم بھول جاتے ہیں اپنی موت کو موت کو یاد کرو لذتوں کو توڑنے والی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کسر سے یاد کیا کرو آدمی موت کو یاد کرتا ہے آخرت پسند بنتا ہے آدمی اس کا دل کا تذکیہ ہوتا ہے موت کو یاد کرنے سے آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے دوسری چیز قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت کے معاملے میں ہمارا یہ حال ہے ہماری عمر بائیس سال پچیس سال تیس سال پینتیس سال چالیس سال ساٹھ سال ہو گئی ہے لیکن اب تک ہم قرآن پڑھنا نہیں سکھے مسلمانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی کیا اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں پڑھا لکھا طبقہ جس کو سمجھا جاتا ہے کیا ہے ڈگریہ ہے ان کے پاس ہاں لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا تیلگو پڑھنا آتا ہے فرفر انگلیش بولنا آتا ہے میری بیٹی سنٹ میتھیوس میں پڑھتی ہے معلوم سنٹ جارجس میں پڑھتی ہے سٹرینلیر میں سنٹائنس میں پڑھتی ہے میری بچی سال کو پچھے نو ہزار پانچ سو روئے فیز اس کی کیا معاملی ہے بہت بڑے اسکل میں پڑھاتا ہوں میری بچی کو کیا پڑھنے جاری صاحب آپ کی بچی ہیں بہت انگلیش اچھی بولتی کیا بولتی کہ نہیں میرے کوئی بھی نہ ملوم مگر اچھی انگلیش بولتی جا کے انگلیش میں کیا پڑھ رہی کہیں ایتاد ہو نہیں کہ کفریہ شرکیہ کلمات ادا کر رہی ہو اور پتہ بھی نہیں چل رہا چھوٹی ہے بھی تو نہیں اور کیا پڑھنے جاری اے فار اے پل بی فار بھائی سی فار کیٹ ڈی فار ڈاگ ایفار ایفار پگ کتہ بلی سوور کے نامہ سکھنے کو پچی ہیں نہ ہزار روپے دینا قرآن سکھنے کے لئے کیا دے رہے ہیں آپ کتنی محبت ہے آپ کو قرآن سے قرآن سے کتنی محبت ہے اب پتہ چلے گا کیا قرآن سیکھنے کے لئے کیا دیا جا رہا ہے آپ وقت کا بادشاہ اٹھ کر عالم دین جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہاتھ دھولانے کے لئے اپنے ہاتھ سے ہاتھ کو مسل کر پانی ڈال کر دھولایا اور کہا کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھا بہت بڑا بادشاہ وقت کا خلیفہ ہے امیر المؤمنین ہیں اللہ کی کتاب سے محبت تھی عالم دین کا ہاتھ دھولایا اور کہا کہ آپ کے سینے میں جو اللہ کا کلام محفوظ ہے جو علم آپ کے اندر ہے اس علم کے وجہ سے میں آپ کے ہاتھ دھولا رہا ہوں وقت کا بادشاہ ہے اور آن سے محبت ہے وقت کے بادشاہ کے بیٹے ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے اردو کی کتاب میں وقت کے بادشاہ کے دونوں بیٹے حارون رشید کے دونوں بیٹے آپس میں لڑنے لگے کہ استاد کی جوتیاں کون سی دھی کرے گا استاد جب پلٹ کر جانے لگیں گے تو استاد جب آئے تھے تو جوتیوں کا رخ ایسا تھا اب جانے لگے تو جوتیاں پلٹ کر رکھنا ہے تو دونوں بیٹے کیوں کہ قرآن سے محبت تھی اس زمانے میں لوگوں کو صبح ہوتی تو گھروں سے قرآن کی آواز قرآن کی صدا باہر آیا کرتی تھی لیکن آج رات کا وقت ہو صبح کا وقت ہو گھروں سے اگر آواز آتی ہے گانے کی آواز آتی ہے سنگیت کی آواز آتی ہے موسخی کی آواز آتی ہے قرآن سے کہاں محبت ہے قرآن گانے سنتے سنتے ہندی گانوں سے دل بھر گیا انگلیش گانوں سے دل بھر گیا تو کیا کر رہے ہیں مجسمہ مجسمہ لگایا انہیں معلوم اس کو معلوم بھی نہیں کہ میں جا کے بھلا کیا سن رہا معلوم تو بھل گا میں نہیں انہیں لگایا بھر رہا انہیں بھر رہا انہیں لگایا بھر رہا انہیں انہیں لگایا بھر رہا ایک کیوپریک ڈالر ٹیلرنگ شاپ میں کیا چل ٹیلروں کی دکان میں گانے آٹو میں گانے ہوتل میں گانے ترکاری کی دکان میں گانے بیف شاپ میں گانے صبح ہوئی تو ایک سیڈی لگایا تھا یا حسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین ختم تک لگا دیا نکال رہے ہیں محمد کے شہر میں لگا دیئے ہسو ماتا آپ لوگ میں ہسنے کے لیے تھوڑی بڑھ رہا ہوں معاشرے کی دنے اکاسی کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کیا چل رہا ہے معاشرے میں اب یہ ایک قوالی لگا دیا نکال دیا آپ جو لگایا گانے شام تک شام تک حیاء کرو اس اللہ سے کیا کرتے ہیں گھٹا بارکس شاہن نگر بلکہ جو آٹوان چلتے ہیں اس میں بھی گانے جیسے خبرستان آیا بن پھر خبرستان سے گزرتے پھر چالو کئی خبرستانہ ملتے راست میں پہلی شریف گئے تک کتے خبرستان ملتے ہیں بارکس کا خبرستان فلکنما کا خبرستان اس سے کئی خبرستان ملتے ہیں جیسے خبرستانہ بن پھر آن کس لیے خبروں میں ہے ایسے لوگوں کا احترام کرو اللہ کا احترام کرو پہلے اس سے پہلے ہاں اللہ کا احترام کرو کہ وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کے سامنے حساب پیش کرنا ہے یہ ہے تربیت اپنی ذات کی کہ قرآن کو سیکھنے کے لئے وقت نہیں گانوں کے سننے کے لئے وقت ہے یہ مسلمانی ہے تھوڑی سی مسلمانی اس میں بھی آنا کا نہیں تھوڑی سی مسلمانی اس میں بھی آنا کا نہیں قرآن سیکھنے کے لئے ایک آدمی ایمان لائے ایک شخص باپ بیٹا ماں اور بہو چار لوگ گھر کے اسلام لائے تریاسی برس کی عمر ہے ایٹی تری ایرز اسی پہ تین سال لیکن اب الحمدللہ ہماری مسجد کے مسلی ہیں وہ تریاسی برس کی عمر میں قرآن پڑھنا بھی انہوں نے سیکھا اور اردو پڑھنا بھی انہوں نے سیکھا محنت کرو تو اللہ کسی کو محروم نہیں کرتے محنت کرے تو محروم نہیں کرتے لیکن کیا ہوتا ہم لوگ ہفتے باری اجتماع جمعہ کے خطبے سن لینا پھر جا کے گھر کو گائے گے صبح میں کھچڑی گھٹا دو پہر میں تہاری شام کو بریانی سردی کے مصمم گرم شیروانی پین کے اڑ کے سو جانا کیا کرنا ہے اپنے کو اجتماع سننا ہے یہ کان سے سنگے کان سے نکال دینا ہے چلو بھائی آج ہم ارادہ کرتے ہیں قرآن کو سیکھنے کے لئے جو نا ایک عالم صاحب کو حافظ صاحب کو ہم پکڑیں گے انشاءاللہ ارادی میں اٹھا جا رہے ہیں بچے اور کیوں پڑھ رہے ہیں وہ فلائے اسکول میں بھائی کیا انگلیش ہے صاحب وہاں کی اچھی انگلیش میں اچھے نمبرات لانا ہے بھول کے ہماری بچے کو وہاں دالا میں کیا نمبرات آتے وہ اسکول میں پڑھ رہے تو اچھے نمبر سے پاس ہونے کے لئے وہ اسکول اختیار کر رہے ہیں لیکن ہم کو آخرت کے اچھے نمبرات لانا ہے نا اس کا کیسا ہے قرآن کو سیکھیں گے قرآن کو سیکھیں گے اس کا حق ہے ہم پر قرآن کے پانچ حق ہیں ایک اول یہ کہ وہ اللہ کی کتاب ہے ایمان لائے جائے دل سے یہ یقین کریں کہ اللہ کی کتاب ہے دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے جیسے کہ اس کا حق ہے تجوید کے ساتھ ترتیل کے ساتھ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے چہتا حق یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے کہ حلال کو حلال جانے حرام کو حرام جانے حلال و حرام میں تمیز نہیں کرے تو انتقال ہو گیا آخل صاحب کا حیدرباد کی قدیم شخصیت تھے بچپن میں ان کے بیانات سننے کے لیے جامعین ایزامیہ سے اپنے مدرسے سے میں جایا کرتا تھا کہاں پہ چوک کی مسجد میں بیان ہوتا تھا ان کا تو انہوں بلیں مسلمان حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے اگر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرے تو لال رام بن جاتے بلیں لال رام کے ساتھ بن جاتے حلال میں سے حا نکال دیا تو لال اور حرام میں سے حا نکال دیا تو رام حرام و حلال کی تمیز نہیں کرنے والا کون لال رام نہیں کرتا مسلمان کرتا بھئی تو قرآن نے جن باتوں کے احکام دیئے ہیں اس کو بجا لانا اور جن باتوں سے منع کیا ہے قرآن نے اس سے رک جانا اس کے احکامات کی پابندی کرنا پھر آگے آگے کیا ہے اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے غیر مسلمین تک جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے اللہ کی پیغام کو ان تک پہنچانا یہ قرآن کا حق ہے قرآن نکلتی نہیں ہمارے پاس گھروں میں سے کیا صاحب کیا بات کر رہے ہیں جائے سایہ ویسا کا ویسا نیا ہے بیگم صاحبہ کے ساتھ آیا سپران دیکھو ایک ایک ورق نیا ہے آج بھی پچیس سال ہو گئے بیگم صاحبہ جب آئے تھے جہز میں قرآن بھی لائے تھے بیگم صاحبہ قرآن نے پڑھ گئے چار بچوں کے اممہ ہو گئے لیکن قرآن جائے سکاوسہ دھول بٹھی لیں چھٹک کے اوپر ہی رکھتا ہوں کب نکالتے ہیں جب میں ماروں گا جب نکالیں گے اب اس نکالتے گا تو کہیں پر قرآن ایسا بھل رہا ہے قرآن کہ بھئی مردوں پر پڑھنے کی کتاب ہے زندگی گزارنے کے لئے کتاب ہے اللہ کی احکامات زندوں کے لئے ہیں اب مر جانے کے بعد اس کے اوپر پڑھ رہے ہیں دیکھ یہ آیت بھی تُو نہیں پڑھا یہ آیت پر بھی عمل نہیں کرا دیکھ یہ آیت پر بھی عمل نہیں کرا استغفراللہ قرآن اللہ کی کتاب ہے زندگی گزارنے کے لئے کہ بھئی پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک کیا ہماری زندگی کیسے طریقے ہونا چاہیے اللہ کے احکامات تو اس کو قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھ کر اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے ہمیں پڑھنا چاہیے قرآن کو سیکھنا چاہیے دلوں کے زنگ کو دور کرنا ہے تیسرا اللہ کے ذکر کے ذریعے سے دلوں کا زنگ دور ہوگا اور قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے لیکن کچھ مسنون اذکار ہیں کچھ دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہم لوگوں جیسے وقت سے جڑی ہوئی دعائیں صبح کی دعائیں شام کی دعائیں عوقات سے جڑی ہوئی دعائیں ایسے ہی عمال سے جڑی ہوئی دعائیں ہیں کچھ عمل سے جڑی دعائیں گھر میں داخل ہوتے وقت دعا باہر نکلتے ہوئے دعا کھانا شروع کرتے وقت دعا کھانے کے ختم پر دعا پانی پینے سے پہلے دعا پانی پینے کے بعد دعا سواری پر سوار ہوئے تو دعا دھلان کی طرف اتر رہے دعا چڑاؤ چڑھتے ہیں تو دعا سفر کی دعا نئی عبدی میں داخل ہوئے تو دعا مسجد میں داخل ہوئے تو دعا مسجد سے باہر نکل رہے تو دعا آزان ہوئی تو دعا کسی کے انتقال کی خبر سنے تو دعا کوئی بری خبر سنے تو دعا حادثہ پیش آ جائے تو دعا توقعوں کے خلاف کچھ کام ہو جائے تو دعا کوئی چیز گم جائے تو دعا جانور چلا جائے گھر سے تو دعا کوئی شخص گھر سے چلا جائے تو دعا کسی کے ہاں زدگی میں جو ہے تکلیف میں مفتعلہ ہو جائے تو دعا کسی کو جن پکڑ لیا ہے تو دعا کسی پر جادو ہو گیا ہے تو دعا جا کے پڑھانے کی ضرورت نہیں آپ خود پڑھنا ہے اب نہیں پڑھانے نہیں پڑھانے جانا پڑھ رہا پڑھنا نہیں آتا تو جانا پڑھ رہا خود پڑھنا ہے بخار آ گیا ہے تو دعا بخار آتے جارے موسیگن جا کے نمبر لے کے آجا شریف جا بولے تو سن بہت بچی کو بہت زور سے بخار ہے جا نمبر لگا کے بیٹھ بیٹھے بخار آتے ہی ڈاکٹر یاد آیا بخار آیا تو پہلے اللہ کے نمیز ہم کیا سکھائے کونسی دعا بتائے بخار آ جائے تو دعا بیمار سے ملنے جائے تو دعا میت کو خبر میں رکھتے ہیں تو دعا روزہ کھلنے کی دعا روزہ کھلنے کے بعد کیا دعا ہے ہر موقع پر دعا ہے احرام باندھے تو دعا رمی جمرات کے لئے دعا تباہ کرتے وقت میں دعا ہر موقع پر دعا ہے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو دعا ہر موقع کی دعا ہے ان دعاوں کا احتمام کرنا یہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ ہے آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرض بڑھ جائے تو دعا قرض بڑھ جائے تو دعا اللہ کے نبی سے اللہ سے ہم سکھائے ہیں الحمدللہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں اور دعاوں کا مزا لوٹ رہے ہیں کیسے مزا آتا ہے دعائیں کرنے میں اللہ سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر موقع پر دعا ہے سڑھیاں اتر رہے ہیں تو دعا گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا بجلی چلی جائے شراغ بج جائے تو دعا کیا دعا ہے شراغ بج جائے تو دعا چھوٹی سی دعا چھوٹا سا عمل بجلی چلی گئی تھی واپس آجائے تو دعا الحمدللہ بجلی آجائے تو الحمدللہ سواری فیسلنے لگے تو دعا سواری فیسلنے لگے آرے میں بریک 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 آرے 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 اکھو جاتا آرے آرے ہے اس کی دعا نہیں معلوم ہے نا سواری فیسلنے لگے تو کیا کہنا چاہیے نہیں منو اولاد کے لیے دعا ماباپ کے لیے دعا اولاد فرما بردار بنے اس کے لیے دعا ماباپ کے حق میں دعا پڑوسی ستانے لگے تو دعا پڑوسی ستانے لے اللہم انی اعوذ بکا من یوم السوءی من لیلت السوءی من ساعت السوءی من صاحب السوءی من جار السوءی فی دار المقامہ اللہم اکفی نہیں بھی ما شکتہ اتنی چھوڑی دعا ہے دو دعائیں بتا دیا ہمیں اور دعائیں ہیں اور یہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ ہے اور دلوں کے زنگ یعنی اصلاح نفس اصلاح تربیت کی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تو نبیوں کے بھیجنے کا مقصد لوگوں کا تسکیہ ہے لوگوں کو شرک کی گندگی سے نکالنا وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ لوگوں کو ہمارے نبی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں دعوت دیتے ہیں انہیں شرک کی گندگی سے نکالتے ہیں جب وہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کا تسکیہ کرتے ہیں اللہ کے نبی اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں تو نبیوں کے بھیجے جانے کا مقصد لوگوں کی تربیت لوگوں کی شخصیت کی تربیت اور اس تربیت کیلئے محنت اپنے اندر کی بری عادتوں کو جاننا اس کو دور کرنا اللہ رب زلجلال نے قرآن کریم میں فرمایا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَعْوَاهَا خسم ہے مجھے نفس کی اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں بہت ساری خسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا قسم ہے نفس کے بنانے کی اور اسے درست کرنے کی سمجھ دی اس کو برائی کی اور بچ کے چلنے کی اللہ تعالیٰ نے یہ جو نفس ہے اندر برائی پر بھی وہ جو ہے اشارہ کرتا ہے کہ برا ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے آدمی کے اندر جو نفس ہے وہ نفس کی قسمیں ہیں ایک تو نفس امارہ جو گناہوں کو پسند کرتا ہے نفس امارہ کیا ہے گناہوں کو پسند کرتا ہے اور نیکیوں سے بیزار ہے نیکی کر رہا آدمی نیکی کرتا ہے تو یہ نفس کہتا ہے جو نفس امارہ ہے کہتا ہے کہ بس کرو آج پورا پران پڑھتے گئے چلو جائیں گے اٹھو جا کے دوست باہر کھلاوائے ارے دیر ہو گئی تو دودھ ختم ہو جاتا یہ ہے نفس امارہ جو نیکی کرے تو بس کرو گناہ کرے تو اور کرو جسے کہ ازاں ہو گئی چلو نماز کو جائیں گے ارادہ کرتے یہ ایک بہترین بولر ہے ایک اور دیکھ لے کے جائیں گے موضوع سے تو حش تو جا کے پہلی رکعتیں مل لینا ایک اور دیکھ لے کے جاؤ جبکہ ایمان والے کے لئے کیا چاہیے کہ آزان ہو جائے آزان ہوتے ہی وہ مسجد کا رخ کرے لیکن نفس کیا بولے گا نفس امارہ جو نیکیوں سے بزار گناہوں کا پسند دیدہ گناہوں کو پسند کرنے والا کیا بولیں گا ذرا ایک اور دیکھ لیں ذرا یہ ہو جانے دو اب چلے جائیں اور دوسرا ہے نفس اللوامہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم نفس اللوامہ نفس اللوامہ جو ہے یہ گناہوں پر ندامت کرنے والا گناہوں پر ملامت کرنے والا گناہوں پر افسوس کرنے والا یہ نفس اللوامہ ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم من نفس اللوامہ مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی اور قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی یہ دوسری خسم تیسری خسم ہے نفس مطمئنہ اے اتمنان والی روح چل اپنے رب کی طرف اور پلٹ اپنے رب کی طرف اور اس کے نیک بندوں میں فرما بردار بندوں میں شامل ہو جا اور رب کی جنت میں داخل ہو جا یہ ہائی کلاس ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس فرما بردار لوگ ہیں یہ جو نفس مطمئنہ ہیں اور آدمی محنت کرے کوشش کرے اللہ سے دعا کریں کہ وہ نفس مطمئنہ بن سکے اور دیگر مقامات پر اللہ نے ذکر کیا ہے جیسا کہ دعاوں میں بھی صبح شام کی دعاوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دعا آتے ہیں وہ دعا کیا ہے کیا فرما ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلح لی شعنی کلا میری کل کے کل جو ہے اصلاح فرما دیں وَلَا تَكِلْنِي الٰى نَفْسِ تَرْفَتَعِينَ اور مجھے لمحہ بھر کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالہ نہ کر بلکہ تُو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے مجھے اپنی حفاظت میں لے لے یہ دعائیں بھی کرنا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی ہے کہ نفس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے جیسا کہ خطبہ مسنونہ میں جو جماعت کا خطبہ ہے اس میں جو خطبہ مسنونہ ہوتا ہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ آنفُسِنَا وَمِن سَيِّعَ hoti a'malina ہر جمعہ میں ہر خطبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ آنفُسِنَا ہم اپنے نفس کے شرارتوں سے ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے نفس کے اندر شرارتیں ہیں اور یہ نفس ایک ایسی چیز ہے یہ نفس جو ہے انسان کا جو نفس ہے یہ خواہشات کا بڑا پسند کرنے والا خواہشات کے پیچھے چلنے والا یہاں تک کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدم کو اگر آدم کو اگر یعنی ابن آدم کو آدم کے بیٹے کو اگر دو جنگل دو وادیاں اگر سونے کی مل جائے تو تیسرے کی آرزو کرے گا یہ آرزویں ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کا پیٹ اس کا مو خبر کی مٹی ہی بھرے گی خبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرے گی خبر میں جانے تک آرزویں ختم نہیں ہوتی کیا ہوا ایک صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا دواخانے میں شریک ہو گئے جا کے ان سے ملاقات کیے مسجد کے مسلی اور نوجوان جا کے ملاقات کیے تو ان کا ہاتھ پکڑ کے جو نہ اتنے جذبات میں آنکھوں میں آنسو آگئے بولے مطین میاں اب آتے ہی جو ہے نا نمازیں شروع کر دینا ہے بہت جذباتی انداز جو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھے گئے آپ آئیے انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دے دعائیں دے کے آگئے آنے کے بعد پندرہ دن تک خوب نمازیں ہوئی موت آنکھوں کے سامنے دیکھے تھے نا ابھی موت کے موں میں جا کے آئے تھے پندرہ دن تک خوب نمازیں ہوئی مسجد کو آنا جانا ہوا اس کے اندھیرے دھیرے فجر غیب پھر عشاء غیب پھر مغرب غیب آج پھر سے وہ جمعہ کے جمعہ ہو گئے انہوں جمعہ کو جمعہ جمعہ کو جمعہ پڑھ رہے ہیں پھر انہوں کیا کر رہے ہیں انہوں یہ پانچ ٹائم کی نمازیں چھوڑ دیئے انہوں جمعہ کو جمعہ چھوڑ ہو گئے تو آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ نگہ داشت کرے جیسے اور ایک دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ 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 بناتے ہیں تعلق باللہ کو بڑھاتے ہیں اللہ سے تعلق کو بڑھاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ شرک کی گندگی سے پاک کرنا اول بات ہے یہ میں بعد میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ پہلے نفس کیا ہے وہ سمجھ میں آ جائے بعد میں اہم بات بتا رہا ہوں وہ یہ کہ ہم اپنی نفس کو اپنے دل کو اپنی شخصیت کو اپنی ذات کو شرک کی گندگی سے آلودگی سے پہلے پاک کرنا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لوگوں کی پہلی تربیت کیا کرتے ہیں اس کو شرط کیا ہے سکھاتے ہیں توحید کیا ہے سکھاتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیزیں سکھاتے تھے نماز روزہ زکاة آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں پوچھنے والے شخص نے پوچھا آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں اور دوسری بات یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں جب لوگ اس بات کو مان لے تو ان کے لئے رات اور دن میں پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں یہ تربیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَعَامَ رَبِّهِ وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَى جو آدمی اپنے نفس کی تربیت کرے جس کا تذکیہ ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے جب نفس صدھر جائے آدمی سے اس کی برائیاں دور ہو جائے وہ اللہ سے قریب ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے اور دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا جس کو اپنے آخرت کا خوف لگا ہوا ہے اللہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَعَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان اس کے لئے دو جنتیں ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا مرد ہو عورت ہو خواتین بھی اس بات کو بغور سن لیں کہ اپنی نفس کی اصلاح کرنا اس کی تربیت کرنا صبح شام کی اذکار کی پابندی کرنا سوتے وقت کی اذکار کی پابندی کرنا عامات سے جڑے ہوئے اذکار کی پابندی کرنا اور وہ اذکار جو نہ وقت سے جڑے ہیں نہ عمل سے جڑے ہیں آدمی خالی بٹھے بٹھے ٹیبل بجا کے گانے گانا شروع کرے تھا گاڑی پہ سگنل پڑ گیا لمبا سگنل چلتا معلوم ہے بڑے چورستے پہ ٹھہر گیا ادھر ادھر دیکھتا نگاہوں کی حفاظت بھی نہیں ہوئی دوسرا گانے گن گناتا ادھر دیکھا نگاہیں ٹکا دیتا ادھر پوسٹر پہ پیچھے سے لوگاں پیپ پیپ کرے تک اچھا کھل گیا گا سگنل نگاہوں کی بھی حفاظت نہیں ہوئی اور زبان کی بھی حفاظت نہیں ہوئی کانوں کی بھی حفاظت نہیں ہوئی گانے سن لیتے جا رہا گانے گا لیتے جا رہا نگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہا تو نفس کی حفاظت نگاہوں کی حفاظت نفس کی تربیت یہ آخرت میں اللہ کی عذاب سے بچنے کا ذریعہ اور کیا ہوگا قَدْ عَفْ لَحَمَا تَذَكَّا وَذَكَعَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا کامیاب ہوا وہ جس نے اپنا تذکیہ کیا اپنے نفس کی تطہیر کیا اور رب کی یاد والی نماز قائم کیا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین رب کی یاد والی نماز سر رہی ہے یہ کون سی نماز سر رہی ملو نماز میں کھلے کھلے ایہاک نعمد و ایہاک نستعین امام صاحب خلاوت کر رہے ہیں یہاں بنی فون کا ہے میرا جمعی کی نماز میں آتا اس میں بھی کیا ہے جاتے جاش پر بریانی بنی وہاں پہ جہنم کا تذکر رہا چر رہا اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرَصْوَادَا لِلطَّاغِينَ مَآبَا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابَا لَا يَذُقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا اِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءُمْ وِفَاقًا اِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَجُونَ حِسَابًا جہنم کا تذکرہ چل رہا اور یہاں پہ کیا چل رہا پوری دنیا کی سہر چل رہی ہے رب کی یاد والی نماز چل رہی ہے اُدھر جہنم کا تذکرہ چل رہا اِنہیں نہیں ایگزیوشن ابھی کب تک رہتی گی آج کیا تاریخ ہے یہ مہنہ پورا رہتی لے کے جائیں گے گھر والوں کو کیا چل رہا یہاں جو ہنہ ایگزیوشن چل رہی ہے گاڑیاں چل رہی ہیں آئل چینج کر کے کتے دن ہوگا ہمیں اس لئے آواز آری گاڑی میں ہوں اللہ اکبر نماز رب کی یاد والی نماز نہیں پوری دنیا کی یاد چل رہی ہے اس میں کھانے پینے کی باتیں چل رہی ہیں نماز میں گاڑی میں آئل چینج ہو رہا ایگزیوشن جا کے آ رہی ہیں پورا سہر کر کے آ رہے ہیں سمیاللہ لمن حمیدہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ اکبر استغفراللہ استغفراللہ تیسری استغفراللہ باہر مزید کے انہیں کہاں ہیں یاکوپا شاہب دیکھو تو کہاں گاڑی سٹارٹ کر کے نکل گیا انہیں تم کہاں دیکھ رہاں سو یہ حال ہے بیٹھ ذرا اللہ کا ذکر کر نماز کے بعد کے عذکار صبح کے عذکار پڑھ جرائے شراخ کے وقت تک بیٹھ مزید میں ناہی 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 بیچ چین ہو جارہا ایسا نکلتے صاحب جمعہ کی نماز پڑھتے مزید میں سے جیسا اسکول چھوٹا تو بچہ کی بچے کتا خوش ہوتے چپ اترے پر سے کچھ جاتا سیڑھیوں کے اترنے کو ٹائم نہیں دارتا بچے کسا اترتے سیڑھیوں پر سے اترنے تک دیر ہوتی والے کے نہیں کیا کرتا بچے جیسا اسکول میں سے نکل کے گھر کو بھاگنے کی خوشی کیسی نہیں تھی ویسا مسجد سے نکلتا ہونے کیا کب سے تو بھی اندر رکھ دیا صاحب میں رکھو مسجدوں میں سے نکلنے کی جلدی مسجد مرسیہ خواہیں کے نمازی نہ رہے یعنی او صاحب اوصاف و حجازی نہ اللہ کا ڈر ہے نہ آخرت کا ڈر ہے نہ جواب دہی کا احساس ہے نہ قبر کی یاد آتی ہے نہ قبر کا گڑھا یاد آتا ہے دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین بلکل کمزور آہ سنیتے ابا دادا سے مل صاحب بولیتے قبر میں عذاب بھی ہوتا کہتے وہ ایسا یقین کیوں نہیں ہے یہ نفس پہ جو ہے نا محل چلا ہوا ہے زنگ لگ گیا ہے دل کو تو یہ اس نفس کے زنگ کو دور کریں گے تو کیا فرمائے اللہ تعالیٰ کامیاب ہوئے وہ ایمان والے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خوشو پیدا کیا نمازوں میں خوشو پیدا ہوگا خشیت والی نماز رب کی یاد والی نماز آدمی نماز میں کھڑا ہوا ہے آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں اللہ کی یاد میں اللہ کی محبت میں اللہ کی ملاقات کے شوق میں آخرت کی یاد میں اسی طرح سے میں جیسے نماز میں کھڑا ہوں ایک دن رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے جب اللہ ربز الجلال اللہ کی پندلی پر سے جب پردہ ہٹایا جائے گا اللہ کی پندلی کا جب دیدار ہوگا تو ایمان والے جو لوگ دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے دنیا میں سجدہ کیا کرتے تھے سجدے میں گر پڑھیں گے اللہ کی حمد و سنا کے لیے سجدے میں گر پڑھیں گے دوسرے لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے جھک نہیں سکیں گے کیا خاجہ بھائی تم جھگ گئے میرے کوئی جھگنے نہیں آرہا ہوتو میان تم نہیں آتے تھے نماز کو فجر میں نمازوں کی پاونی کرتے نہیں تھے تم دنیا میں تو آج تمہاری کمر آج تمہاری کمر جو ہے تختہ ہو گئی ہے اکڑ گئی ہے بہت سارے لوگ ایک صاحب تھے چلیے نماز کو چلیے ارے جاؤ رہے جاؤ گنہگار کہیں کہ تم پڑھو نماز گناہ کرے ہوں گے ہم کیا کرے ہوں اللہ اکبر صحابہ اکرام پنچ وقتہ نمازی بلکہ تحجد گزار ہمارے اسلام نبیوں کے سردار محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کر رہے ہیں ربی جعلی مقیم اسوالاتی و من ذریتی معلوم تو نہ دعائیں کبھی قرآن کھول کے دیکھے تو نہ ہم کیسی بدنصیبی ہے کیسے کمبخت ہو چکے ہیں ہم ہمارے مسلمانوں کی اکثریت قرآن کھول کے نہیں دیکھتے ہیں کیا دعا سکھا رہے ہیں اللہ تعالی اور کیا دعا نقل ہو رہی ہے ابو الانبیاء کی دعا ہے ربی جعلی اللہ مجھے بنا دے مجھے بنا اللہ مجھے نمازی بنا ربی جعلی مقیم اسوالاتی اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی میری اولاد کو بھی ربی جعلی مقیم اسوالاتی و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا غفر لی و لی والدی و للمؤمنین و المؤمنات یوم یقوم الحساب تو ہم کو چاہیے کہ ہم اچھے عادتوں کی اختیار کریں بری عادتوں سے توبہ کریں اور اللہ سے پناہ مانگیں بری عادتوں سے اور توبہ کریں نگاہوں کی حفاظت کریں اور حلال کماہی اختیار کریں حلال خود کھائیں اپنی اولاد کو حلال کھلائیں تھوڑا ہی صحیح اللہ اسی میں برکت دے گا حلال کماہی اختیار کریں ہاں وہ کونسا ہم حرام اختیار کرے ہو نئی صاحب ریکارڈ ارے بھائی پولیس ٹیشنوں میں ہمارے مسلمانوں کے فٹوان لگے ہوئے ہیں جا کے دیکھو آپ بورڈ لگا نوٹیس بورڈ پر مسلمانوں کے فٹوان ہیں کس لیے اچھے لوگ ہیں بول کے لگائے وہاں پہ یہ ایریے کے گھنڈے ہیں یہ ایریے کے گھنڈے بدماش ہیں یہ چور ہیں یہ پاکٹ مار ہیں یہ سنیچرز ہیں یہ قاتل ہیں کہیں کے لیے مال کے لیے خواہشات کے لیے خواہشات نفس کے لیے مسلمان مسلمان کو کٹ رہا ہے ختل کر رہا ہے مال کے لیے خواہشات کے لیے مال آئے گا عیش کی زندگی گزاروں گا مال ہوگا بہترین گاڑی میں پھروں گا مال ہوگا اونچے بنگلے میں رہوں گا مال کی خاطر خواہشات کی خاطر زمین کی خاطر لڑکیوں کی خاطر خواہشات نفس کی خاطر مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے مسلمان مسلمان کو دھوکہ دے مسلمان کو تک غیر مسلم کو بھی دھوکہ نہیں دینا ہے کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے مسلمان نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشا فلیس مننا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں کہ معمولی بات ہے کہ معمولی بات ہے جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں دھوکہ نہ دیں دھوکہ دینا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے جھوڑ بول کے بیچنا کم تول کے بیچنا یہ مسلمان کی شایان شان نہیں ایک ایمان والے کے لئے زیب نہیں دیتا ہے تربیت کی ضرورت ہے نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن ہم سچ بول کے بیچیں گے برابر توٹ کے بیچیں گے دھوکہ نہیں دیں گے لوگوں کو دھوکہ دے کر زمین بیچ کر نکل جاتے ہیں لوگ مکان بیچ کر نکل جاتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہو مکان کی زمین میں لیٹیکشن نکل آیا دھوکے کی زمین تھی آفیس اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں لوگوں کو جو نا سنہرے خواب دکھاتے ہیں ایک صاحب کو دیکھا میں پھر ان سے میں نے کہا ایسا مت کریے کیا کرتے ہیں کوئی بھی چیز پوچھے تو بولے ایک دم شاندار ہے ایک دم امدہ کالیٹی کا ہے ہمارے پاس بولے ایک دم نمبر ون ہے بولے تو بولا ایسا مت بولیے جو ہے وہ ہے جو ہے وہ ہے کچھ بھی چیز پوچھے ایک دم نمبر ون ہے لاؤ بٹا بٹے بتاو ایک دم کالی پیٹ کا زبردست خوبرا ہے ایک دم نمبر ون کون ملے بھنی ایک دم نمبر ون چاول ہے ملے تو ہم اپنی تربیت کریں ہم لوگ کہ میں کسی کو جانے ان جانے میں بھی ہم کسی کو دھوکہ نہ دے اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میرے نفس کی اصلاح فرما دے دعاوں میں خود ہے اصلح لی شعنی کلہ وَلَا تَقِلْنِي إِلَى نَفْسِ تَرْفَتَعِنِ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب زلجلال ہم تمام کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم وَتُبْعَلَيْنَا انکا انتا طواب الرحیم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِن وَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِ ہر ایک شے میں جھل کو اپنی روبوبیت کی دکھا رہا ہے